مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹرز قاجہ احمد بلال وجہت علی خان شیخ شکیل محمود اور واجد علی خان بھی موجود تھے پرچے نامزدگی داخل کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ممتاز احمد خان نے کہا کہ مجلس سے مقابلے کے لیے پرانے شہر میں حریف نہیں ہیں اور تمام مجلس امیدوار ان انتخابات میں جیت حاصل کریں گے ممتاز احمد خان نے رائے دہندوں سے اپیل کی کہ وہ حیدربادی پالیبانی نشست کے لیے مجلسی صدر عصد الدین عویسی اور ایمیلے یا خودپرا کے لیے انہیں خود ووٹ ڈال کر بھاری اکثریت سے کامیاب کریں آج الحمدللہ نہ صرف شہر حیدرباد بلکہ آنڈرا پردرش اندر مجلس کا کوئی بھی حریف نہیں ہے میں عوام کا بھی شکر گزار ہوں اور میرے جو کارپوریٹرز ہیں میرے ابتدائی کے صدر و متمدین تمام کے تمام نے پچھلے عرصے میں میرے ساتھ رہ کر شانہ بشانہ کام کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے میں حلقہ یا خودپورے کے اندر ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرتا رہا آج اسی کا صلاح ہے کہ مجھے اس مرتبہ ڈکٹ دیا گیا انشاءاللہ اندہ بھی میں مجلس اتحاد المسلمین کے ایک وفاودار صفائی کی حیثیت سے عوام کے درمیان میں رہ کر عوام کے مسائل کو حل کروانے کی پوری پوری کوشش کروں گا مجلس اتحاد المسلمین آج اللہ کے فضل و کرم سے سارے شہر بلکہ آندرہ پردیش سارے ملک کے اندر ایک مثالی جماعت بن چکی ہے اور الحمدللہ ہمارے صدر محترم بیارے سوہ سوزدین اویسی حیثباد پارلیمنٹ کے امیدوار کے حصے سے آپ کے درمیان میں ہیں میری عوام سے یہی گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین جن جن امیدوانوں کو مجلس اتحاد المسلمین کا ڈکٹ پر خواہ کریں گے ان کو آپ بھاری اکسیریوز سے منتخب کریں میں پھر ایک بار انشاءاللہ تعالی میں اس سے اچھا رگار خائم کروں گا چونکہ عوام کا میرے ساتھ تعاون ہے اور جو محویبان مجلس ہے میرے جو کارپوریٹرز ہیں میرے ابتدائی کے جو صدر و محتمدین ہیں الحمدللہ میں ان کے ساتھ میرے چھوٹے بھائیوں جیسا سلوک کرتا رہا اور میں عوام کے درمیان بھی بڑی سادگی اور ان کے ساری کے ساتھ کام کیا آج الحمدللہ سارے حلقے کے عوام مجھے دل و جان سے چاہتی ہے انشاءاللہ میں اس مرتبہ زیادہ حسب سے زیادہ بھاری اکسیریوز سے منتخب ہوں گا شکریہ شکریہ